اسلام علیکم میں ڈا بری گوڈ ایوننگ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج کا دن بڑا اہم رہا کیونکہ مختلف خبریں پاکستان تحریک انصاف کا احاطہ کرتے ہیں سب سے ایک بڑی خبر سائفر کے حوالے سے تھی یہ وہ تھی یہ وہ سائفر کا کیس ہے جس کے حوالے سے مختلف ہیرنگز ابھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی فیس بھی کر رہے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جہاں ایک طرف کانگریس کی طرف سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آیا پاکستان میں جمہوریت موجود ہے صحیح معینوں میں یا پھر نہیں اور جو گزشتہ انتخابات ہیں کیا واقعی وہ شفاق اور منصفانہ ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈانل بلو جو کہ امریکی اسسٹنٹ سیکٹری برائے خارجہ ہیں امریکی ایبان نمائندگان کی جو امور خارجہ کی کمیٹی تھی اس کے سامنے پیش ہوئے اور سائفر کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ سائفر کے بارے میں کہا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران وہ سرسر غلط ہے اور غلط فہمی پر مبنی ہے اب یہ ایک بڑا امپورٹن سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے سائفر کے حوالے سے ایک پورا بیانیہ قائم کیا تھا اور اس بیانیہ کو پی ٹی آئی کے فالوورز نے اس پر بھروسہ بھی کیا تھا یقین بھی کیا تھا لیکن ڈانل بلو کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانیہ ہے اس کو ڈنائے کرتا ہے یا پھر نہیں یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل کوئیسٹن ہے جس کے اوپر آج ہم پروگ کی اور انہوں نے واضح طور پر ایک پیشن گوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پانچ سے چھے ماہ جیل میں رہنے والا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ ایک ویسا نیرٹیب ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسلامباد میں گردش تو کر رہا ہے کہ یہ جو لولی لنگڑی حکومت ہے یہ زیادہ دن نہیں چلنے والی لیکن آج خان صاحب بھی اگر اس قسم کا بیان دے رہے ہیں تو آخر اس کے پیچھے بجوہات کیا ہو سکتی ہیں پروگرام کے پہلے سیگ شکریہ آپ کے خیمتی وقت کے لیے سر سب سے پہلے تو جو آرٹ کا ہاٹ ایشو تھا کہ جانلل بلو صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے جو خارجہ امور کی کمیٹی تھی اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سائفر کے حوالے سے جو کچھ کہنا ہے وہ سرسر غلط ہے تو سر اب پھر وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے وہ سارا بیانیاں وہ سب کچھ جو کہ پیچی آئی کی طرف سے پچھلے کچھ عرصے سے کہا جاتا رہا تھا سائفر کے بارے میں جو شخص کوئی بھی شخص ہو اگر وہ غلط کام کرے تو کیا وہ اس قسم کی ہیرنگ میں مانے گا کہ وہ غلط کام کیا ہے تو یہ تو ہم امید ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ کنسیڈ کرے گا کہ ہاں ہم نے غلط کام کیا ہے ہاں ہم یہ ضرور امید کر رہے تھے کہ سوالات اٹھیں گے اور اس سائفر کے اوپر اور وہ سوالات اٹھے کم از کم دو یا تین کانگرسمن نے بہت بیرسنگ پسٹنز پوچھے اور جو باڈی لینگوش تھی وہ سارا بیان کر رہی تھی کہ وہ جو ان کے اندر ہے وہ زبان پر نہیں لاسک رہے اور صاف ان کے چہرے سے آیا تھا کہ ان کے کہنے اور ایکشلی ہونے میں بہت سا تزاد موجود ہے سو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ حاصل کر لی ہے اس کے اوپر دیکھیں اس کو اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سائفر ایک ریالٹی تھی سائفر ایک ریالٹی ہے اس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے ہیں یہ جو اس سائفر کی ریالٹی کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگز میں کمیٹی کی میٹنگ دو میٹنگز میں اکنالج کیا گیا اور یہ بھی اکنالج کیا گیا کہ انٹیفیرنس گروس انٹیفیرنس ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں تو یہ ورڈ کانسپیرنسی کا اگر آپ نہ یوز کریں تو کیا گروس انٹیفیرنس جو ہے وہ اوبجیکشنیبل نہیں ہے وہ ہمارے معاملات میں جو گروس انٹیفیرنس جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں اکنالج کیا گیا اور ان میں سے ایک کمیٹی کی میٹنگ کو شہباز شریف صاحب نے اپیزائیڈ کیا تھا تو یہ ایک حقیقت ہے اس کو ڈنائے تو اب کر نہیں سکتے اب یہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ان کو ان کی فیس ویلیو کے اوپ جو حقائق ہیں ان کو ہم فیس کریں اور دیکھیں کہ ہاں پاکستان کے معاملات میں انٹیفیرنس ہوا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو انکانسٹیٹوشنلی اور اللیگلی ریموف کیا گیا تھا اور آپ دیکھئے اس کے بعد سے آپ دیکھے دو سال ہو گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسائل مزید گمبیر ہوں گے سو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حقائق کو اکنالج کر کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں وہ ایک بہت طریقہ ہوتا لیکن انپورشنیٹلی وہ ہم نے ایڈاپ نہیں کیا لیکن رہو صاحب صاحب جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکی ہوں آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈانلڈ لو صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں دوسرا جو الیکشن میں دھانلی سے متعلق الزامات تھے اس کے اوپر تو انہوں نے کھل کے گفتگو کی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہزاروں کی تعداد میں جو درخواستیں ہیں وہ پیٹیشنز اس کے خلاف جمع ہوئی ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے شفاف نہیں ہوئے اب لیکن ان شکایات کو دیکھنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اب جو کمیٹی تھی سر انہوں نے ان کے بیان کو تسلیح بخش کرا دیا تو اب کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بظاہر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اپنی کانگریس کمیٹی کے سامنے جی میں تو یہی سمجھوں گا بلکل کم از کم سائفر کے معاملے کے اوپر تو وہ بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے کانٹیکٹ کے بارے میں انہوں نے ہاں جو حکومت یونائیٹڈ سٹیٹس او امریکہ ہے ان کے ریزرویشنز کو ان کے ریزرویشنز کو انہوں نے اکنالش کیا جو کہ ہم آلیڈی کل پڑھ چکے ہوئے تھے جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کانگریس میں وہ اس میں انہوں نے آؤٹلائن کیا تھا انہوں نے ریگلارٹیز کو جو کہ ہوئی ہیں الیکش لیکن وہ اس کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانے گا انہوں نے یہ نہیں کہا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان میں ڈیماؤکرسی ہو ہمارا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ہوں لیکن جب نہ پاکستان میں جمہوریت ہے نہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ہیں نہ پاکستان کے الیکشنز جو ہے وہ فری اینڈ فیر ہیں انہوں نے اپنی اپنی ڈیپوزیشن میں مانا ہے کہ ہم نے فری اینڈ فیر کے الفاظ کبھی استعمال ہ نہیں کیے تو جب معاملات اس نہج تک ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور ایسپیکٹ اس کا لے لیں کہ جو سائیفر ہے اس کی ساری جو وہ انٹرسیپٹ نے اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ پبلک کر دی ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ سائیفر آیا تھا سب کو پتا ہے کہ اس سائیفر میں کیا دھمکی دی گئی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریاست کو چاہیے کہ ان کو اکنالج کرے اور آگے بڑھے ریاست اگر اس میں پھسی رہے گی تو وہ سائیفر کے جو معاملات ہیں وہ پیسے رہیں گے وہ آ کے نہیں بڑھ سکیں گے سو اب بہت ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ کوئی تھوڑی سی وہ truth and reconciliation کا جو truth کا component ہے وہ سامنے آئے سچ بولا جائے آنا جائے گی اچھا راو سب صرف عمران خان صاحب جیل میں تو ہیں لیکن وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے بڑے statements دیتے ہیں جو خبروں کی زینت بنتے ہیں اب انہوں نے اس مرتبہ سے جو بات کی ہے اس کے پر بڑے سے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ پانچ شے مائنے سے زیادہ نہیں رہے گی اور اس کے بعد ہم اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے تو اب یہ فرمائی گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ شے ماہ بعد جیل سے بھی رہا ہو جاؤں گا یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی اندر بیٹھے ہوئے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے predict کر رہے ہیں یا پھر ان کو politically لگتا ہے کہ سیناریو change ہونے والا ہے پانچ شے مائنے بعد دیکھیں خان صاحب کی political wisdom اور ان کی جو political sagacity ہے اس کی کوئی comparison آپ کو نہیں ملے گی وہ ریٹ کرتے ہیں کہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں سارے پاکستانی قوم کے سامنے ہیں کیا پاکستان کے الیکشن کے results کو پاکستانیوں نے accept کیا ہے کیا پاکستان میں الیکشن کے results کے نتیجے میں ایک stable and mandated حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے کیا یہ ان لوگوں کے چہرے آپ دیکھئے اور آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے یہ اقدردار میں آکے بھی رو رہے ہیں ان کے چہروں کے اوپر وہی رونے کے تاثرات جو ہے وہ نمائے ہیں تو obviously یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو پلانٹ کیا گیا ہے یہ مجرمین کا ٹھولہ ہے جو اس وقت ملک کے اوپر قابض ہے نہیں لیکن روکس آپ مذہبت اس میں مذہبت آپ کی بات کارت رہی ہوں لیکن اس میں ایک ضمنی سوال ہے آپ نے کہا اس حکومت کو پلانٹ کیا گیا ہے لیکن سار اگر کہیں سے پلانٹ ہوئی ہے تو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ پھر وہ فارمولا کامیاب ہو یہ پورے پانچ سال چلے پانچ شہ مہینے بعد پھر پچاس ساٹھ ارب روپے کے خرچے کر کے پھر الیکشنز میں جانا ہم تو یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں بیسیت ملک اگر افورڈ نہیں کر سکتے میں آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے کیا ہوں گا تو جہاں غلطیاں ہوتی ہیں تو جہاں گلتیاں ہوتی ہیں تو جہاں گلتیاں ہوتی ہیں تو جہاں گلتیاں ہوتی ہیں کہ اگر پوچنے کی یہ جو چھتا ہے یہ قریب عوام عطا کردے ہیں اور یہ ہی ہونا چاہیے عوام کو ریلیف چاہیے اس وقت جو ایکنامک تپیوٹیز ہیں جو ایکنامک سیچویشن ہیں وہ ہی گھمبیر ہو چکی ہوئی ہے کہ عوام جو ہیں فردر اس کا بھو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے دا کہ ہم یہ کام نہ کرتے ہیں ہم فری انٹیئر الیکشنز کرواتے ہیں ہم ٹرانسپیر انٹیئر الیکشنز کرواتے اور ہم عوام کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہم نے تو ان کو رات کے اندھیرے میں ہم نے چھاپا مارا اور آٹھ 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 فروری کو نو فروری بنا دیئے قوم پوڈی فائیب ہمارے پاس پڑھے ہوئے اور جیتے ہوئے کینڈیٹ وہاں اور بیٹھے ہوئے اور الیکشن کمیشن کا کانڈیکٹہ دیکھی وہ ہماری کلے سونی نہیں رہی وہ اس کو ڈیلے کرتی گا رہی ہے لیکن صاحب خان صاحب تو ڈیمانڈ اب بلاخر انہوں نے کر دیا ہے کہ جو انتخابات ہوئے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے صاحب آپ کے خیال میں اب دائر تو انہوں نے کر دیا ہے درخواست لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورڈ اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو ریپلائی دے گی اور اگر ایسا کوئی کمیشن بن جاتا ہے تو پھر انتخابات کی ویلیو کیا رہنے والی ہے یہ ایک نے بڑا ہی آپ نے it's a double-edged question you know that you've asked to know frankly پاکستان میں انتخابات کی ویلیو تو کبھی بھی نہیں رہی ہوئی نا لیکن یہ اس طفح جو ڈاکہ ڈالا ہے اس قسم کا اس کا کچھ comparison ملتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ساجونی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک ہی free election ہوا تھا اور اس election کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا ہوا تھا اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع دوبارہ آئے لیکن problem یہ ہے کہ جب election free نہیں ہوں گے تو پھر تضادات تو کھڑے ہوں گے پھر problems تو ہوں گے تو وہی unfortunately اسی قسم کی situation سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں لیکن میری استعداد یہ ہوگی power wielder سے جو لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں میری ان سے استعداد ہوگی کہ اس معاملے کو جلد سے جلد نبٹایا جائے یہ اس قسم کی جو حکومتیں آتی ہیں جو پلانٹ کی جاتی ہیں وہ کسی ایجنڈا کے تحت انہوں وہ سسٹینبل ہوتی نہیں ہے اور آج کانگریشنل ہیرنگ میں بھی یہ چیزیں بار بار اکنالج کی گئی ہیں اور بار بار سوالات اٹھائے گئے ہیں حکومت امریکہ سے کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا اس کو ایسے ٹیک اپ کیا ہے ہومن رائٹس کو ٹیک اپ کیا آپ نے جو ڈیمارکرسی کی بریچ ہوئی ہے اس کو ٹیک اپ کیا تو یہ کیا ہم انٹرنیشنل فورا کے اوپر کوئی اچھا نام کمہ رہے ہیں سر آپ نے ابھی خود ہی کانگریش کی ہیرنگ کا حوالہ دیا تو ایک سوال جو اس میں رہ گیا بات کرنے کا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو انتخابات میں دھانلی ہیں اس کی جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اب جو خود سیکرٹری خارجہ ہیں اس لیول کے ڈانل بلو صاحب بلے وہ تنقید کے ذات میں ہو لیکن وہ بات یہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگوں نے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فورم سے رجوع کیا تھا کہ انتخابات میں دھانلی کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پاکستان کی طرف سے جو ہمارا سفارت خانہ تھا جو دفتر خارجہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لوگ ہمیں مشورے نہ دیں تو آپ کے خیال میں کیا اس سٹیٹمنٹ کو سیریس لے گی پاکستانی حکومت کے تحقیقات واقعی ہونی چاہیے ایلیکشن کی دیکھیں ایڈیل سیچویشن تو یہ ہوتی کہ یہ نوبت میں آنے دی جاتے ایڈیل سیچویشن تو یہ ہوتی کہ تخابات جو تھے وہ ٹرانسپیرنٹی فری این فیر انوارنمنٹ میں کرائے جاتے لیکن وہ نہیں ہوا جب نہیں ہوا اور اس کے بعد جو کانڈیکٹ ہے ہمارے انسٹیٹوشنز کا پشلے دو سال جب سے پیچھائی کے حمد کو رموک کیا ہے ان پرٹکلرلی سنسے انفورچنیٹ مطلب آپ پی ٹی آئی کو آپ نے لٹرلی مطلب کچھ سی قسم کی کوئی سپیس پروائیڈ ہی نہیں کی ہے تو ہمارے لیے ایک میرکل ہی ہے کہ ہم نے ایلیکشن میں اتنا اچھا پرم کی ہے ہمیں تقریباً ایک سو نوے سیٹیں ہمیں نیشنل سیمبلی میں ملی ہوئی ہیں ہم پنجاب میں جیتے ہوئے ہیں کراچی میں ہماری سائزبل ایک وٹری ہے تو ایک کام کیوں کی ہے ریاست نے کیا ریاست کے کام یہ رہ گئے ہیں ریاست کی نظر میں تو سب برابر ہونے چاہیے ایک جمہوریت کے تحت آپ ایک الیکشن کرائیں اس کو فری این فیر پروسس جو ہے اس کے طور کی اوپر آپ کنڈک کریں اور جو ووٹ لیتا ہے جو پیجارٹی لیتا ہے اس کو حکومت بنانے دے ریاست کے معاملات کو آگے چلنے دیں آپ پہ ایک مجرمین کا ٹھولا آپ نے ریاست کی اوپر اپنے ریاست کی اوپر اپنے پوز کر دیا جو چاہتا ہے اچھا راوف صاحب ایسے سیگمنٹ کا بختم ہو چکا ہے لیکن ایک چھوٹا سا سوال سے کوئٹ لی آپ سے کرنا چاہوں گی سر یہ رومرز بھی آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو وکلا کی ٹیم ہے ان کو محدود کیا جا رہا ہے کہ جو لیگل افیرز ہیں صرف ان تک محدود رہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس سے گریز کریں اور جو پولیٹیکل سارا سسٹم ہے اس کو پولیٹیکل لوگ یا پولیٹیکل ورکرز ہی مینج کریں سر ایسی کوئی چیز کیا اندر ڈیسائیڈ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے دیکھیں سیاست جو ہے وہ سیاسی لوگوں نہیں کرنی ہے نا اور اگر پولیٹیشن بے دیکھیں ہم بھول نہیں سکتے کہ قائدی آزم جو تھے ہمارے جو پریئیٹر تھے قائدی آزم جو تھے وہ ایک وکیل بھی تھے اور پاکستان کے خالق بھی تھے وہ تو انہوں نے کالت بھی کی اور انہوں نے پولیٹیکس بھی کی لیکن قائدی آزم جیسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں نا تو سیاست تو سیاستدانوں نے کرنی ہے اس لیے ہماری بھی جو انڈرسٹیننگ ہے وہ یہی ہے کہ سیاست سیاستدانوں پر رہنے دیجئے وہ خلاقہ ایک اپنا کام ہے اور جو کسی صورت میں سیاست کے کم اہم نہیں ہے تو ان کو کریں لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ جب آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ تھوڑی بہت سیاست تو وہ بھی کریں گے تو ان کو ہم اکومیڈیٹ کر رہے ہیں ان کو اب نیشنل اسیمبلی میں الیکٹ ہوئے ہیں وہ اب سینٹ میں بھی جائیں گے تو لازمی بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے اس کا انٹیگرل کپوننٹ ہے تو وہ ہر قسم کے معاملات میں ان کا ایک رول ہوگا لیکن سیاسی ورکرز جو ہیں ان کو بنیادی طور پر زیادہ موقع ملنا چاہیے بہت بہت شکریہ سیکٹری اطلاع تحریک انصاف رعوب حسن صاحب کے قیمتی وقت کے لیے یقین پاکستان تحریک انصاف بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ ہو سینٹ الیکشن ہو ان کی کوشش ہے کہ بھرپور ریپیزنٹیشن موجود ہو لیکن فیلڈ کے اندر صحیح معینوں میں اس وقت وقلہ کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفینس کی پوزیشن پر موجود ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح رعوب صاحب فرما رہے تھے کہ جو وقلہ ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیگل افیرز تک ضرور اپنے آپ کو رکھیں لیکن سیاسی کاموں کو سیاسی لوگوں کے اوپر چھوڑ لیا جائے ایک وقت سے وقفہ اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر کی دوسری بڑی جماعت جو کہ حکومت کا حصہ تو بظاہر ہے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب تک کی جو سیچوئیشن ہے اس پر اور خاص طور پر سینٹ کی انتخابات کی حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی نظر ہے چیئرمن سینٹ کی مشرس پر کے سب تک اس کی امید ہے انہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اگبا پھر آپ کو خوش آمریت کہتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہی تھی جس کے پیچھے پچھلے چھے ماہ تک پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو نہ صرف یہ کہ الجھایا گیا بلکہ غلط خواب دکھائے گئے اور وہ تھی سائفر کے اس کے حوالے سے ڈانلڈ گلو کی امریکی کانگریس میں ایک گفتگو یقین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر رہو فسن صاحب رد کر چکے ہیں اور بڑے واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا تو کچھ تھا نہیں آپ ان کے تاثرات سے بخوی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سائفر کے حوالے سے جو بیانیاں ہے اس پر قائم ہے لیکن وہ بیانیاں آخر کون سوالہ ہے جس میں آرمی چیف کا ذکر تھا یا اس وقت کے وزیراعظم کا یا پھر اس وقت کے امریکی صدر کا یا پھر کسی اور شخصیت کا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی بیانیاں جوان کے سامنے جس وقت بھی رکھا گیا وہ درست تھا یقیناً اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور نونلی کا ریاکشن امپورٹنٹ ہے اور دوسرا یہ کہ کیا اس وقت آنے والے سینٹ انتخابات میں جو تبدیلی متوقع ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور خاص طور پر چیمن سینٹ کے حساب سے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن کیا ہو سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے مسترش شبالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب آر ساتھ موجود ہے فیصل صاحب سے بہت شکریہ آپ کی خیلیتی وقت کے لیے سر اس سے پہلے کہ میں پیپلز پارٹی سے مطالق بات کروں سر یہ جو ڈانلڈ بروس صاحب کی گفتگو اگر آپ سن سکے ہوں سر پی ٹی آئی تو ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ ان کا بیانیاں درست تھا اور ڈانلڈ بروس صاحب غلط بیانی یہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے نکالا ہے امریکہ جاتے ہیں پھر وہاں پر کہتے ہیں میں پاکستان کی سٹیبلشو نے نکالا اور پی ٹی آئی سمجھ دیئے کہ بغیر پی ٹی آئی کے لوگوں کے باقی سارے جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں وہ صرف سچ ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے اس پہ اس کو ماننا چاہیے باقی اگر جو بات بھی جو شخص بھی کر رہا ہے وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں صرف ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس پانچ فرنچائزیں ساتھ پی ٹی آئی کہیں ایک شخص جیل سے نکالتا ہے وہ ایک بات کرتا ہے دوسرا نکالتا ہے دوسری بات کرتا ہے تیسرے نکالتا ہے تیسری بات کرتا ہے چوتھا نکالتا ہے چوتھی بات کرتا ہے پانچ بات کرتا ہے پانچ بات کرتا ہے ان کے آپس میں بیانات نہیں ملتے ہیں ان کے جو بانڈی چیرمین ہیں وہ ہر شفص کو جو ہے پانچ قسم کی گولیں دیتا ہے تم باہر جانا یہ بات کرنا تم جانا وہ بات کرنا لہذا ان کا اپنے اندر ہی اپنے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ترجمان ہیں آپس میں ان کے اتفاق نہیں ہیں جب آپس میں اتفاق نہیں ہیں تو پھر کس پہ جو ہے وہ اعتبار کریں لہٰذا آدم اعتماد کے ذریعہ اٹھایا گیا تھا آج انہی لوگ کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان چکھ رہی تھا آدم اعتماد میں کس کے ساتھ تھا اسی حکومت کے ساتھ اجاز حکومت بنی ہوئی ہے مولانا فضلرمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا بلکل تو یہ اب وہ ٹھیک ہو گئے ان کے لئے ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ زمن سے دھل گئے ہیں اور جب ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر وہ سب جو جو الگ بعد مولانا فضلرمان کے لئے عمراند خان اور اس کے جو لوگ لفظ استعمال کرتے تھے اچھی بات ہے آج جو بڑے موزبان طریقے سے ان کو حضرت مولانا فضلرمان کہلیں گے کوئی اور نام نہیں کہیں گے محمود صاحب کے متعلقے جو باتیں کرتے تھے یہ انشاءاللہ معافی ان کو چاہیے کہ پہلے تو قوم جو سے معافی مانگے کہ ہم نے ان دو شخصیات کے متعلقے جو بیانات کیے تھے جو ہم نے غلط بیانی کی تھی ہم ان سے قوم سے معافی مانگتے ہیں یہ تو بڑے سچے کھرے اور بڑے اچھے انسان ہیں ہم غلط تھے تو بتائیں نا یہ کہتے ہیں نا کہ جو غلط بات کرتا ہے جو یہ آپ اس کا غلط تھے یا آج غلط ہیں بتائیں سر انہوں نے تو فیصل صاحب یہ کہہ دیا نا کہ جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اب یہ تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہ جو خان صاحب نے آج ایک اور بات پھل جڑی چھوئی میرے خیال میں تو وہ پی ٹی ایسی ٹرین نہیں لے تھا کہ آسورات بھی ٹھیک ہو اور جھوٹ بھی اچھی درگی سے بولیں بلکل ٹھیک ایک اور چیز جو آج خان صاحب نے سر کہی انہوں نے کہا کہ میں صرف پانچ چھے مہینے جیل میں رہوں گا اور اس کے بعد یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی اچھا اس سے پہلے کہ اس سٹیٹمنٹ پہ آؤں جب سے یہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اس وقت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو زیادہ عرصہ نہیں چلے گی یہ گورنمنٹ تو بس بساکیوں پر ہے یہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی اب صرف جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب کو یہ کیسے خواب آیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پانچ چھے مہینے کی مار ہے اور اس کے بعد میں بھی باہر آ جاؤں گا اور حکومت بھی چلی جائے گی خواب دیکھ رہے ہیں میں پابندی تو نہیں ہے اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس پر کس سبب بھی لگے گیا خواب دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو چیزیں تو ماضی میں بھی جب حکومت میں تھے ان کو یا ٹی وی سے یا ان کی بیوی سے پاس اچھا بھر آ خود کہتے تھے لہذا ان نے کہا دیا چھ مہینے تو دے دیئے نا تو لہذا اب دیکھتے ہیں چھ مہینے بعد پھر وہ بولیں گے میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ چھ مہینے اور ہیں پاکستان میں ہمیشہ ہی ہوتے ہیں جب ان کے پہلے بھی ان کے کی تحادی تھے وہ کبھی کہتے ہیں ایت سے پہلے ہی دھو گی فروری کا مہینہ جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پھر کہتے ہیں مہی کا مہم تو اگر آپ وہ پوزیشن میں ہے تو آپ میں کیسے ٹائم پاس کرنا ہے اسی پر ٹائم پاس کرنا ہے نا آج کل پہ نئی تاریخ دینے پہ آج یہ تاریخ اگری تاریخ دیں گے دیکھیں کہ چھ مہینے بعد لیکن ایک چیز بڑی امپورٹن کہ صرف پارلمنٹ میں آپ خود بھی اگر دیکھ رہے ہو تو پی ٹائی کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بظاہر وکلا کی ٹیم ہے باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پولٹیکل لوگ اس وقت پارلمنٹ میں موجود ہیں اب سر یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس وقت اگر آپ کوئی کانون سازی کی طرف جاتے ہیں کسی اہم ترین ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں پارلمنٹ میں کچھ فلوٹ کیا جاتا ہے کوئی قرارداد لائی جاتی ہے تو اس میں مختلف ریفٹس اور ہنجز پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹائی کی طرف سے کیا اس وقت اگر آپ کی ٹیم کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم موجود ہوگا کیونکہ بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ یہ پارلمنٹ کو چلنے دیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ پارلمنٹ کو چلنے دے یا نہ دیں ان کے پاس وقرار کی ٹیم بلکل ہے ہم کو یہ آج سیاست نہیں کر رہے پاکستان بیورس پارٹی بہت پرانی جمہوری پارٹی ہے ہم نے بہت سے کاؤن ساتھ دیکھی ہیں پاکستان بیورس پارٹی کی تاریخ بڑی بڑی ہے پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں آئین کے اس میں جو ہماری حکومتی دوزار آٹھ سے تیرہ تھا آپ دیکھیں ہم نے جو کنسیوشنل امیمٹس کی ہیں ہم نے جو آئینی طرح امیم کی ہے جو ہم نے بلز پاس کی ہے میجورٹی سب کے لیے کہتا ہے میجورٹی ہم نے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یونیورس پاس کی ہیں لہٰذا ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی آگے ہیں جو لیکن اگر اپوزیشن یہی ڈراما رچائے گی شور شراب کرے گی تو ہمارے لئے تو مشکلات نہیں ہوگی ہم تو اسمبلی میں پوٹ کریں گے یس نو کر کے پاس کر دیں گے پھر شام کو پروگرام میں بیٹھ کے بولنے گی یہ غلط ہوگی بلکو ٹھیک اچھا لاسٹ دو قویسن اگر یہ آتے ہیں اپنا ایک ذیمہ وارانہ رول پلے اپنا ذیمہ وارانہ رول پلے کرتے ہیں کانونسازی میں اپنا انپوٹ دیتے ہیں اگر غلط بھی لے اس کو اپوز کرتے ہیں حکومت کے لئے مشکلات ہوگی چور شرابے سے حکومت کے لئے بہت آسانی ہوگی بلکو ٹھیک اچھا سا لاسٹ دو قویسن ایک تو یہ کہ زیداری صاحب کے صدر بننے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے کیونکہ اگر صدارتی کرسی پر پیپلز پارٹی کے ریپیزنٹیشن ہوگی اور پھر وہ زیداری صاحب ہوں تو چیزوں کو بہت بہتر انداز میں وہ لے کے چلنے میں شہباز شریف صاحب کی مدد کریں گے کیا واقعی وہ اس نیت کے ساتھ ہیں یا پھر اپنے آپ کو حکومتی معاملات سے علیہدہ رکھ کر وہ کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دیا جائے اور دوسرا ساتھ چیزوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں کیا واقعی ابھی بھی گلانی صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ گلانی صاحب کو ہی چیزوں کے حوالے بنایا جائے گا دیکھیں پہلے پرزنٹ پاکستان ہے وہ بلکل حکومت کا ساتھ دیں گے اور ایک سپورٹ دیں گے اس حکومت کو اور ان کو جس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی جہاں پر بھی سپورٹ مانگیں بلکل پرزنٹ پاکستان دیں گے ماظرین بھی اس صدر رہے ان کی پارٹی کے وزیراعظم سے انہوں نے اپنے اختیارات بھی پارلیمنٹ کو دیئے تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ایک رول پلے کیا اور آج دوبارہ ملک ایسے جگہ پہنچ ہوئے جہاں پہ پرزنس داری صاحب کا رول جو ہے بہت اپورٹنٹ ہے وہ ریکونسلیشن کی پولٹیس کرتے ہیں اور یہاں تک سینٹ کی بات ہے انشاءاللہ دو تاریخ و سینٹ کالیکشن ہے اس کے بعد چیئرمنٹ سینٹ کالیکشن ہے سب سے جو سینئر موسٹ ہمارے پارٹی کے جو سینئر رائس چیئرمنٹ ہے وہ ہمارے ہوت فیورٹ کے انڈیٹر اور انشاءاللہ تاریخ صاحب جو ہے وہ سینٹ کی چیئرمنٹ ہوں گے بہت بہت شکریہ فیصل کریم کرنی صاحب صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لئے پیپلز پارٹی ہیں یقیناً ایکسپیکٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی ہیں کہ جو چیئرمنٹ سینٹ کی سیٹ ہے وہ ان کے ہی پاس آئے اور اس کے لئے گلانی صاحب ہی واحد اور مضبوط امیدوار ہیں ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے پیپلز پارٹی اور افاق کی بات کی ہے وہیں ہم پنجاب کا روک کریں گے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ بحیثیت تقریباً فال پوزیشن میں تو کام کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے زیادہ اثرات کیا واقعی ہو بھی سکیں گے یا پھر نہیں کیونکہ جس حساب سے منصوبے اناؤنس کیے جارہے ہیں پنجاب میں لگتا یہ ہے کہ خالی خزانے کے ساتھ ان تمام منصوبوں کو شرمندہ تابید کرنا بڑا مشکل امتحان ہوگا خود مریم نواز صاحبہ کے لئے بحیثیت وزیراعلا پنجاب اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک برہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر پہ کہ ایک طرف بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ وہ پانچ چھ مہینے کے بعد جیل کی سلاقوں سے باہر ہوں گے اور یہ حکومت بھی اپنے گھر چلی جائے گی وہی دوسری جگہ دوسری بڑی خبر یہ رہی کہ ڈانلڈ لو جن کے حوالے سے پورا سائفر کا بیانیاں پہلے بنایا گیا پھر اس میں امریکی سفیر سے لے کر امریکی صدر تک اور پھر امریکی صدر سے پاکستانی وزیراعظم تک پاکستانی آرمی چیف تک اور نہ جانے وزیراعلا پنجاب سے لے کے کن کن شخصیات کو شامل کیا گیا جب آج ڈانلڈ لو صاحب نے کانگریس میں یہ رد کیا اس الزام کو کہ سائفر کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس پر پی ٹی آئی کا رد عمل پروگرام کے پہلے اسے میں آپ نے دیکھا روح حسن صاحب کی زبانی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے تاثرات اگر آپ نے بخوری دیکھے ہوتے تو وہ سرسر جھوٹ بول رہے تھے اب دیکھنا یہ کہ آیا امریکہ کے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کو کانگریس کے اندر اگر پی ٹی آئی رد کر رہی ہے تو پھر یقینا پاکستان طریق انصاف کے بیانیے کی تحقیقات ہونی بڑی ضروری ہیں لیکن اس سے قطع نظر اس وقت کی حکومت چاہے وفاق کی ہو یا پنجاب کی وہ بھرپور انداز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشہ نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ جس سپیڈ کے ساتھ پنجاب میں منصوبے اناؤنس کر رہی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پنجاب کے اندر اتنا بجٹ موجود ہے خزانہ اگر خالی ہو تو کیا یہ منصوبے تین مہینے کی خلید مدت میں جس میں سے چند منصوبے ایسے ہیں جو تین مہینے میں جن کے نتائج وہ دیکھنا چاہتی ہیں کیا واقعی کسی حتمی شکل پر جا سکیں گے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے سیاسی طور پر رائے لینے کے لیے جس شخصیت کو مدوق کیا ہے مارسہ سینے صاحب یا تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب موجود ہیں نصر اللہ صاحب سر بڑا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر پہلے تو یہ امریکہ کی جو خبر ہے اس کے اوپر آپ کا مختصر کومنٹ چاہوں گی کہ ڈانلڈ لو صاحب کہنے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سائفر کے حوالے سے جو کچھ پی ٹی آئی کا بیانی آئے لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں تو سر آپ کی کیا رائے اس کے اوپر دیکھیں میرے خیر میں ڈانلڈ لو نے جو وزاعت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ امریکہ پاکستان کی کسی حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے اب جس سائفر کی بات کی جاتی ہے اور پی ٹی آئی جس سائفر کا ذکر کرتی ہے یا جو سائفر پاکستان کو آیا وہ پاکستان کے ایک سفیر کا لکھا ہوا وہ مراصلہ ہے وہ سائفر ہے جو اپنی حکومت کو لکھا گیا جس میں اس تاثر کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ میں جو لوگ سرکاری عددار ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں کی حکومت وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس لیے سائفر کو جوڑنا حکومت کی جو ہے وہ ہٹانے کے حوالے سے میرے خیر میں ڈانلڈ لو نے اس کی وضاعت کر دی ہے کہ حکومت ہٹانے میں امریکی حکومت ملوث نہیں ہے بلکہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو امریکہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور امریکہ کی کوئی پسندہ حکومت پاکستان میں نہیں ہے اب اس پر کہنا کہ ڈانلڈ لو جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میرے خیر میں یہ شروع سے جو ہے پی ٹی آئی کا تبیانیہ یہی ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کیا کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے ہٹایا تھا ڈانلڈ لو نے اس کی تقدید کر دیا کہ امریکی حکومت پاکستان کی عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے میں ملوث نہیں تھے اور یہ غلط بیانی کی کہ جھوٹ بولا گیا اب پاکستان کی تحریک نسول صاحب اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں اس کو تو انہوں نے رد کر دیا لیکن جو ایک اپنا اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے بوران کا شکار ہے جو لوگ عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے خیر حفظ مروض صاحب کوئی اور بیان رکھتے ہیں برسل گور صاحب کچھ اور کہتے ہیں علیمہ خان صاحب اکر بیان کبھی کچھ اور آ جاتا ہے لطیف قوسر صاحب نے کچھ اور بیانات دیئے تو میرے خیال میں اس صورتحال میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو انٹرکٹ رکھنے کے لیے اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں کہ میں نے پانچ چھ مینے بعد باہر آ جانا ہے لوگ کھڑے رہے ہیں یا لوگ جو ان کا انتظار کریں یہ سیاسدان کو ایسا بیانیاں بنانا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی میں جب باہر آوں گا میں پارٹی کو سمال لوں گا لوگ انتظار کریں سیاسی بیان بازی تو سیاسدان نے کرنی ہوتی ہے اگر وہ یہ نہ کہیں اور وہ یہ کہیں کہ میں جیل میں لمبے عرصے کے لیے چلاج گیا ہوں تو پارٹی اور تتر بتر ہو جائے گی اور اختلافات بڑھ جائیں گے اور لڑائیاں ہوگیں گے تو میرے خیال میں ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے یہ پیغام دیا ہے کہ میں باہر آ جاؤں گا حکومت چلی جائے گی جیسے ہر حکومت کہتی ہے ماضی میں عمران صاحب کی حکومت تھی ان کے مخارفین کہا کرتے تھے حکومت جانے والی ہے اب آج کی حکومت ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کہے گی یہ حکومت جانے والی ہے تو یہ سیاسی بیانوازی ایک دوسرے کے حوالے سے میرے خیال میں چلتی رہتی ہے اور پارٹی کی لیٹرشپ کو اور کارکنوں کو اگر آپ نے انگیج رہتنا ہے تو اس قسم کے بیانات آپ کو آئیے بھی ماضیت آپ کی بات کاٹ رہو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے چلیں یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہی ہے تو اب گنڈا پوٹ صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا مختصر پی ٹی آئی کے بارے میں کومنٹ چاہوں گی کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈشرت مانگنے والے افسر کے سر پر ایٹ مار دو اور پھر میرا نام لو یہ بھی کیا پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے دوسری طرف اسی قسم کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ سی ایم بنے ہیں چھبیس سے اوپر کیسز ان کے اوپر درج ہیں ان کو آج پشاور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا ورنہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کاروائی بھی کرنے جا رہا تھا اب ایسی سیچوئیشن میں گنڈا پوٹ صاحب کو کیا اس قسم کے بیانات دینے چاہیے جو مزید تنازع خیبر پختونخواہ میں پیدا کر دے دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی پاپولیزم بے یقین رکھتی ہے علی بیر گنڈا پور سب بھی وہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کارکنوں کو یا عام آدمی کو یہ تاثر دے سکیں کہ بس یہ انقلاب آ گیا ہے اور ہمیں خود فیصلے کرنے ہیں ایک وزیالہ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ان سے رشوت مانگے اس پہ ایڈ مار دے اس کے سر کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ لا ان آرڈر کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے یعنی آپ کا کام حکومت کا کام ہے کرشوت کروکنا حکومت کا کام ہے لوگوں کے رساہ فرام کرنا حکومت کا کام ہے اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کرنا اگر اس کے بجائے آپ ختم کرنے آپ عام آدمی کو کہیں کہ وہ لڑنا شروع کر دے اس انارکی کو کون کنٹرول کر بائے گا لا ان آرڈر منٹین کرنا علی مین گنڈا پور سب کا کام ہے لیکن ایسی باتیں ایسے نعرے ایسے لطیفے ہمارے سوشل میڈیا پر ایسے ہی رشوت ختم ہوگی اس سے ملک کے اندر ایک کنارکی پیدا ہوگی اور علی مین سب کو پتا ہے یہ باتیں لیکن محض وہ ایک پپولیلٹی گین کرنا اور یہ شعبزہ بازی کرنا میں اس سے لفظ کوں گا بڑا مطاعت اس کا سارا لے رہے ہیں اور اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے چیک بلکل ٹیک اچھا اب تھوڑا سا سر مجھے پشاور سے نکل کے مچاؤں گی پنجاب پہ تھوڑا سا آپ کا کومنٹ لو مریم صاحبہ ان کے جو امیج ہے اس سے آگے نکلنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ کبھی کوٹ لکوچ جیل جا رہی ہیں کبھی اتوار بزاروں میں جا رہی ہیں کبھی سکولز میں جا رہی ہیں پھر وہ دھڑا دھڑ منصوبے بھی اناؤنس کر رہی ہیں تو یہ بھی کیا سیاسی ایک طرح سے جیسچر ہے جو وہ دے رہی ہیں یا وہ واقعی پریکٹیکلی چاہتی ہیں کہ پنجاب کو تبدیل کرے کیونکہ سر اس کے لئے تو خزانے میں پیسے بھی چاہیے جس سپیڈ سے ان کے منصوبے آ رہے ہیں کہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے لئے میں نے پہلے بھی آپ کے پرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کے لئے چیلنج بہت بڑا ہے چیلنج یہ ہے کہ جس صبح پنجاب کو مسلم نیگ نون کا گڑ کہا جاتا تھا وہاں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا ہے اب پی ایم ایل ایل کے لئے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو واپس لے کر آئے اور وہ اتنا ووٹ بینک واپس لے آئے کہ وہ پی ٹی آئی سے اگلا الیکشن آسانی سے پنجاب میں جیت سکے جس کی بنیاد پر وہ وفاق کے اندر حکومت کے اندر حکومت بنانے کی طرف آگے بڑھ سکیں مریم نواز اس پہ کام کر رہی ہیں اور مریم نواز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اور وہ شاید کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں انہیں صبح جلدی آنا پڑتا ہے انہیں مرسوبوں کا افتاہ کرنا پڑتا ہے انہیں لوگوں سے اب ملنا پڑتا ہے شاید میں سمجھتا ہوں ان کی مزاج کے یہ مخالف ہو میری اپنی رائے شاید تھی کہ مریم نواز اتنے اگریسیولی کام نہیں کر سکیں گی یا اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں کے در مصروف نہیں رکھ سکیں گی لیکن آغاز یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمی نواز کا جو ووڈ بینک ہے اس کو مزید چارج بھی کریں اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کریں منصوب ہے جو جس طرف ان کا ٹارگٹ ہے یہ شباز شیف صاحب کا مارڈل بھی ایسا ہی تھا آپ کو یاد ہوگا دانے سکول بنائے گئے آپ کو یاد ہوگا لیپٹاپ سکیم بلکل اگر آج وہ مورسائکل دینے کی بات کر رہی ہیں یوت کو اگر آج وہ ہاسپیٹ آ رہی ہیں یا جیلوں میں جا رہی ہیں سستے گھر سکیم شروع کر رہے ہیں یوت کو انگیج کر رہے ہیں اچھا سر ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ اس پہ بھی بڑے تنقید ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس قسم کی سرکاری میٹنگز کو ہیٹ کر رہے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ کیا وہ درست عمل ہے آپ کے خیال میں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی میٹنگز کو کنڈکٹ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کرٹسزم ہوا کہ وہ کس ڈومین میں ان میٹنگز کو ہیٹ کر رہے تھے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتراز ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کو جو حکومت کا حصہ نہ ہو اس کو کسی ایسی میٹنگ کو چیئر نہیں کرنا چاہیے اور یہ میرا ذاتی خیال میں یہ اتراز درست تھا لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے خود اس کی نفی کر دی وہ خود پنجاب میں آکے بزدار صاحب جب تھے خود ان کی چیئر پر بیٹھ جائے کرتے تھے یا بعض ایسی میٹنگز میں عمران خان صاحب نے شرکت کیپی کے بھی شروع کر دی تھی جہاں اس وقت ان کی وفات میں حکومت نہیں تھی یہ میرے خیال میں پنجاب میں بھی اگر میاں نواز شیف صاحب اگر ایسی اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں یا ایسے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں اس سے آوائیڈ کیا جانا چاہیے مریم نواز صاحب کی وہ سیاسی تربیت کر سکتے ہیں ان کو گائی لائن دے سکتے ہیں لیکن پرسنل کیپسٹی میں دے سکتے ہیں ان کے باس کو حکومتی عدد نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں شاید اتنے زیادہ اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا نہیں جاتا ہم کہتے ضرور ہیں امران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے لیکن نفی کرتے تھے میاں صاحب بھی یہ کہتے ضرور ہیں کہ جو حکومت ہے ان کا کام ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مریم صاحب کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جلاس میں آئیں اور ان کی سپورٹ کریں ان کی رہنمائی کریں اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو میاں نواز شیف صاحب کو انہیں جلاسوں کی صدارت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اپنے ذاتی سطح پر مریم نواز کی رہنمائی کر وہ کرنا چاہیے ضرور کرنی چاہیے اچھا لاسٹ قویسٹن سر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سر کیا لگ رہا ہے آپ کو جو پولٹکس پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے صدارتی کرسی بھی لے لی چیمن سینٹ میں ان کی نظر ہے ساتھ میں حکومت کا حصہ بھی بن رہا ہے لیکن کابینہ میں نہیں جا رہے ہیں پھر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اب ان کی سی ایم شپ بھی چلی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو گیم کھیل رہی ہے وہ نون لی کے ساتھ واقعتاً ہے یا کسی بھی موڑ کے اوپر دھوکہ دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کر کھڑی ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی موقع پر پی ٹی این کے ساتھ چلی رہے گی وہ اپنے سیاسی کارڈ ضرور کھیل رہی ہے لیکن یہ خام کیا لی ہوگی اگر تنقید حکومت وقت پر ہوگی تو پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہوگی اس کا حصہ سے لینا پڑے گا البتہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اگر وہ مسلم نیگ نون سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ رکھ کے اس ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اسے اپنی کامیاب بھی سمجھتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور حکومت چلتی رہے ان کو بخوبی اندازہ پیپلز پارٹی کو بھی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ انہیں قبول کیا جائے گا نہ وہ ان کے ساتھ چل سکیں گے پی ایم ایل این کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا چلنا ممکن نہیں ہے یہ ایک تھریڈ کے لیے ایک سیاسی کوشش کے لیے یا ایک اپنی سیاسی موجودگی کا احساس دلانے کے اس قسم کی باطیت ہوتی رہے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس حکومت میں آخر دن تک اکٹھے رہے گی اور پانچ سال پورے کرے گی یہ حکومت بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں اس وقت جو چیلنج ہے وہ چیلنج ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت اسٹیابیشمنٹ سے بھی لڑ رہی ہے پی ایم ایل این سے بھی لڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لڑ رہی ہے وہ ایک جماعت جو بالکل سب سے لڑنا چاہتی ہو میرے خیال میں اس کے مخالف اگر حکومت میں آ جائیں تو ان کو حکومت چلانا زیادہ آسان ہوتا ہے جی ایو آئی فے کی سٹریٹ پاور کو تو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اعتجاج کی صورت میں جو رمضان کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن ٹرس ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ میرے خیال میں دونوں جماعتوں کا اعتجاج بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا مولانا فضل امان بھی یہ چاہتے ہیں کہ دباؤ ہو مسلم ری نواز کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر لیکن وہ کسی صورت پی ٹی ای کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا ہوم گراؤنڈ کے پی کی ہے مولانا فضل امان کبھی پی ٹی ای کے ساتھ جا کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو ان کا اپنا سٹانس ہے اسے پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ سیریا صحافی و تجزیہ کا نقصہ ہمارے ساتھ موجود تھے یقیناً چاہے پنجاب ہو چاہے وفاق حکومت کے لیے مشکلات بہت ہیں لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیسز کی صورت میں ہی دباؤ برقرار رکھا گیا تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ پارلمنٹ میں بھی رسپونڈ کر سکیں اور کیسز میں بانی چیئرمن جو کے دعوے کر رہے ہیں کہ پانچ شائع ماہ کے بعد ان کو رہائی مل جائے گی ان کی رہائی ممکن ہو سکے لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود اس حکومت کو پانچ سال کا منڈیٹ ملا ہے چاہے انتخابات کو متنازع کہا جائے یا غیر متنازع اور اگر ان پانچ سال میں ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو پھر تمام کی تمام سیاسی جماعتیں بظاہر ناکام نظر آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیاں کامیاب نظر آئے گا اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ